اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جب تُو پیدا ہوا کتنا مجبور تھا یہ جہاں تیری سوچوں سے بھی دور تھا ہاتھ پاؤں بھی تیرے اپنے نہ تھے تیری آنکھوں میں دنیا کے سپنے نہ تھے تجھ کو آتا تھا جو صرف رونا ہی تھا دودھ پی کر تیرا کام سونا ہی تھا تجھ کو چلنا سکھایا تھا مانے تیری تجھ کو دل میں بسایا تھا مانے تیری ماں کے سائے میں پروان چڑھنے لگا وقت کے ساتھ کت تیرا بڑھنے لگا دیرے دیرے تکڑیل جوان ہو گیا تجھ پہ سارا جہاں مہربان ہو گیا زورے بازوں پہ تُو بات کرنے لگا خود ہی سجنے لگا خود سورنے لگا ایک دن ایک حسینہ تجھے بھا گئی بن کے دلہن وہ پھر تیرے گھر آ گئی فرض سے اپنے تُو دور ہونے لگا بیج نفرت کا خود ہی بونے لگا پھر تُو ماں باپ کو بھلانے لگا تیر باتوں کا پھر تُو چلانے لگا بات بے بات ان سے تُو لڑنے لگا قائدہ ایک نیاں پھر تُو پڑھنے لگا یاد کر تُو سے ماں نے کہا ایک دن اب ہمارا گزارہ نہیں تیرے بن سن کے یہ بات تُو تیش میں آ گیا تیرا غصہ تیری آقل کو کھا گیا جوش میں آ کر تُو نے ماں سے کہا میں تھا خاموش سب دیکھتا ہی رہا آج کہتا ہوں پیچھا میرا چھوڑ دو جو ہے رشتہ میرا تم سے وہ توڑ دو جاؤ جا کے کہیں کام دھندہ کرو لوگ مرتے ہیں تم بھی کہیں جا مرو بیٹھ کر آہیں بھرتے تھے وہ رات بھر ان کی آہوں کا تجھ پر ہوا نہ اثر ایک دن باپ تیرا چلا روٹ کر کیسے بکھری تھی پھر تیری ماں ٹوٹ کر پھر وہ بے بس اجل کو بلاتی رہی زندگی اس کو ہر پل ستاتی رہی ایک دن موت کو بھی ترس آ گیا اس کا رونا بھی تقدیر کو بھا گیا عشق آنکھوں میں تھے وہ روانہ ہوئی موت کی ایک ہچکی بہانہ ہوئی ایک سکون اس کے چہرے پچھانے لگا پھر تو میت کو اس کی سجانے لگا مدتیں ہو گئیں آج بوڑا ہے تو جو پڑا ٹوٹی کھٹیا پکوڑا ہے تو تیرے بچے بھی اب تجھ سے ڈرتے نہیں نفرتیں ہیں محبت وہ کرتے نہیں درد میں تو پکارے کہ او میری ماں تیرے دم سے ہی روشن تھے دونوں جہاں وقت چلتا رہے وقت رکھتا نہیں ٹوٹ جاتا ہے وہ تھکتا نہیں بن کے عبرت کا تو نشان رہ گیا ڈھونڈے اب زور تیرا کہاں رہ گیا تو احکام ربی بھولاتا رہا اپنے ماں باپ کو ستاتا رہا کٹ لے تو وہی تُو نے بویا تھا جو تجھ کو کیسے ملے تُو نے کھویا تھا جو یاد کر کے گیا دور رونے لگا کل جو تُو نے کیا آج ہونے لگا موت مانگے تجھے موت آتی نہیں ماں کی صورت نگاہوں سے جاتی نہیں تُو جو کھانسے تو اولاد ڈانٹے تجھے تُو ہے ناسور سکھ کون بانٹے تجھے موت آئے گی تجھ کو مگر وقت پر قدر ماں باپ کی اگر کوئی پہچان لے اور لیتا رہے وہ بڑوں کی دعا اس کے دونوں جہاں اس کا حامی خدا ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے فرمایا وہ دونوں تیرے حق میں جنت اور دوزخ ہیں یعنی ان کی خدمت اور عطاعت تمہیں جنت کا مستحق بناتی ہے اور نافرمانی دوزخ کا ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا میرے باپ کے پاس میری کچھ رقم ہے دیتا نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کے بیٹھ کے اور روح مبارک اس آدمی کی طرف کر کے فرمایا تُو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے ایک آدمی نے اپنی واردہ کو کندھوں پر بٹھا کر تواف کروائے تھے تو اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ تُو نے تو ابھی ایک رات جب اس نے تمہیں اپنی سوکھی جگہ لٹایا اور خود گیلی جگہ پر لٹی اس کا حق بھی ادا نہیں کیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے